لوگ کیا سننا چاہتے ہیں؟ لوگ یہ گلا سننا چاہتے ہیں جیلے میں کر رہے ہیں یہ سننا چاہتے ہیں لوگ لوگ سننا چاہتے ہیں کچھے تھاگے دیتاندتے بابا فرید بارہ سال خوچ اڑٹا لکھ کے آلے یہ سننا چاہتے ہیں سبحان اللہ کچھے تھاگے دیتاندے کوئی آگے سے اٹھکے نہیں پوچھتا مولانا انہاں بارہ سالہ چلی نمازان روزے بیوی کے حقوق کو لوگ یہ سننا چاہتے ہیں لوگ سننا چاہتے ہیں منکر نکیر نے آگے پیچھا تیرا رب کونے اوہ سے کہا میں شیخ عبدالقادر جیلانی دا دھوبیاں لوگ یہ سننا چاہتے ہیں شیخ عبدالقادر جیلانی سے منکر نکیر نے پوچھا تو بعد میں اس دھوبی کو کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کیا بنا تو کنے لے کچھ بھی نہیں فرشتے نے آکے پوچھا مان ربو کا راب کونے تو میں نے کہا میں تو گاؤس پاک کا دھوبی ہوں منکر نکیر آئے انہوں نے آکر سوال کیا مر ربو کا کہنے لگا عبدالقادر جیلانی کا دھوبی ہوں کہا ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے کہا نہ گاؤس پاک کا دھوبی ہو پوچھا ماں کنٹا تکورو بھی یک کہ حاضر رجل کہنے لگا اتنی پہچان بھی نہیں بنادار آدمی حضر غوث پاک کے گھر سے کپڑے آتے تھے دھو دیتا تھا حضر غوث پاک کا دھوبی ہو اتنی بات قبول ہو بخش دو نہیں تو صدا دے تھا فرشتہ حیران یا اللہ کیسے بندے سے پالا پڑا جو سوال کرتے گے جواب ایک ہی دیتا ہے کہ میں عبدالقادر جیلانی کا توبی ہوں فرشتہ نے کہا مولا کس بندے کے پاس بھیج دیا اب تک دو ہی بندوں سے واسطہ پڑا ایک وہاں بھی اور ایک سنی حضر غوثی آدم قبر میں آئے اور فرمانے لگے کیوں تنگ کرتے ہو میرے ماننے والے کو فرماتے ہیں حضر غوثی آدم نے فرمایا مجھ سے پوچھو کیا پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو فرشتے کہنے لگے ہم پوچھتے ہی نہیں ہم پوچھتے ہی نہیں عبدالقادر جانے اور خدا جانے رب کی بارگاہ سے حکم ہوا اے فرشتوں وہ اگر ہمیں نہیں جانتا تو کیا ہوا ہمارے محبوب حکم ہوا تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ حکم ہوا فرشتوں اسے جنت لے جاؤ کہ یہ میری عبدالقادر جیلانی کا توبی ہے اس توبی کی بخشش ہو گئی توبی کی بخشش ہو گئی لوگ یہ سننا چاہتے ہیں شیخ عبدالقادر جیلانی سے منکر نکیر نے پوچھا من رباک شیخ عبدالقادر جیلانی نے منکر نکیر رویت تو نپیا نپیا کیا یہ میں بعد میں بتاؤں گا پہلے توسان دسونا توسان میرے ابے دے ہوتے آدم دے ہوتے اعتراض کینے کیتا کہ یہ خون بہائیں گے فساد کریں گے پہلے من دونا جواب انہاں کیا خدا دانائیں چھڑنا انہاں کیا مہنج نہیں چھڑنا نا انہاں کیا سن اللہ کو لکھتے ہیں ایک بندہ جاؤں ایک اتھرہوے لوگ یہ سننا چاہتے ہیں خوش ہو کے سنتے نوٹ بھی پھینکتے ہیں جی آج میرے کول بڑی اجازت لینے لیں نوجوان پیسی نوٹ سٹنا چاہتے ہیں تو آڈے تے سٹنا چاہتے ہیں میں کہا کچھ چار پانچ لکھ سٹو گے جدہ آدار روپے آ لے سکنے جی تے پھر یہ ٹھیک تو وہ جھوٹے کیسے بھیان کرتے ہیں لوگ نوٹ پھینک رہے ہوتی وہ ایک گیا وہ صلی اللہ نوہ کہا وہ آڑ گیا ہی وہ اٹھا ساڑے کول پشدہ تے اللہ نے آکھایا پھر جاؤ معذرت کرو انہاں معذرت کی تھی انہاں کہا شرط لانی ہے میں کیا شرط لگاتے ہو شرط ہے بے قیامت تک میرے کسی مریدی کبرچ نہیں آنا انہاں کیا منظور میں نے کہا چلو یار فرشتے آئے ہوں گے شیخ عبدالقادری جی لانی نے پکڑ لیا ہوگا چلو مان لیا مان لیا تین قیدہ سے تجھے کس نے بتایا رب نے فرشتوں نے لانت اللہ جھوٹوں پر خدا کی لانت جھوٹ بولتے ہو دین کے نام پر بولتے رہتے ہو ریتنو شکر بنا دیتے ہیں سورج نو تلے لیا کے بوٹی بھنچ لیتے ہیں لوگ یہ سننا چاہتے ہیں یار لوگ ہماری بات کہاں سننا چاہتے ہیں لوگ سننا چاہتے ہیں کہ چھوٹی بچی سغرا مدینے رہ گئی حضرت حسین کی بیٹی مدینے رہ گئی تھی بیمار تھی اس پہ جو رولایا جاتا ہے لوگوں کو اللہ اکبر چیخیں نکل جاتی ہیں لوگ وہ روزانہ باہر نکل کے بیٹھ جاتی تھی کافلوں کو دیکھتی رہتی تھی پھر کوفے کے رستے پہ بیٹھ جاتی تھی مکہ کے رستے پہ بیٹھ جاتی تھی ایک کو پکڑتی کہ دہا ہی میرے بابیں نوے کھووی علی اکبر موڑ مہارا ایسی دردناک اور غمناک اور علمناک بیان کیا جاتا ہے لوگ چیخیں مارتے ہیں چیخیں مارتے ہیں کہ مزے دی گل اے وے حضرت حسین دی کسی دھی دا نام سغرا ہے ہی کوئی نہیں مزہ آیا نا بندہ جھوٹ بولے تو دو بیٹیاں تین فاطمہ سکینہ دو بیٹیاں اٹھاؤ کتابیں بندی آلیوں کے اپنی طرح دے بات اٹھاؤ کتابیں